موسیقی السلام ہماری یوٹیف فاملی کیسے آپ ساتھ امید دیتی ہوں آپ خیلیت سے بہت خوش ہوں گی گائز ویلکم بیک ٹو آر چینل اٹس نیروپاٹ کامران اور مائی نیمیس کامران اور آپ واشنگ آر کے ٹی وی تو گائز اگر آپ ہماری چینل پر نہیں آئے اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل نہیں سبسکرائب کیا اس کا مطلب ہماری فاملی کا حصہ نہیں بنے جلدی سے جائیں اور ہمارا سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو زیادہ پیش کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ پر کھول سکیں ٹھیکے گائز جیسے کہ آپ کو پتہ ہم بہت امیزنگ اور بہت انپرسٹنگ بھی ہیں ریاکشن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اسی پہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آج ایک تاک رات ہے اور تاک رات آج ماشاءاللہ سے شبی برات تو بہت سے تاک راتے ہوتے ہیں جس میں ہم مسلمان الحمدللہ نوپسر ادا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں بتا چاہتا ہے ہم نے کون کون سے نوپسر ادا کرنا ہے میں ان لوگوں کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ ان کو تاک رات نے کیوں کہا جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے تاریخ جمیل کہ آج ہم ایک بیان اس طرح میں کریں گے انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا بہت اچھا بیان دیا ہے تاکہ سب کو سمجھا دیں کہ یہ تاک رات کیوں کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے جلدی سے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر ریاکشن دیتے ہیں اور آپ بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی جلدی سے ٹائم بیش کے وغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس رات کو اللہ تعالی نے مبارک کرتا ہے اس رات مطلب شبہ بھرا اور حدیث فاق میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخش فرماتا ہے سوائے پانچ آدمی یہی طرح ایک مسلمان پانچ کے سوائے سب اہل ایمان پر بخش فرماتا ہے مشرق المشرق پہلا مشرق دوسرا مشاہن مشاہن کیسے کہتے ہیں دل میں بغض رکھنے والا کینا رکھنے والا تیسرا مسبل ازارہ اپنے فاجہ میں شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا لیکن ایک ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو سستی کی وجہ سے ہے غفلت کی وجہ سے ہے چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت عبقر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر عرب چادر بانتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا اب وہ کم ہو گئے ہمارے تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر بانتے تھے شلوار تو پہلے زمانے میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی تو اگر وہ اس لئے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے پھر اس وعید کا وہ حق دار ہے اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا تو اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرتِ تکبر کتنے ہو گئے آقن لے والدہ ہی ماں باپ کا نافرمان نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے نہیں جنہیں والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو کہ آق کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کی تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو ایک یہ نہیں محفوظ پانچوہ مدمن و خمرن مسلسل شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہو ان پانچ کو مؤخر کر لیا جاتا ہے معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے اگر وہ شرک سے نکل آئے وہ کینہ سے نکل آئے وہ تکبر سے نکل آئے وہ والدین کینہ فرمانی سے نکل آئے شراب چھوڑ دے تو ان کی بھی بخشش ہو جاتا ہے جب کوئی توبہ کرے گا فوراں بخشش ہو جائے گی نہ پندرہ شابان کی ضرورت ہے نہ لیلت القدر کی ضرورت ہے نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا جس لمحے میں کرے گا اسی وقت اس کی توبہ بھول ہوئی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا دن کا روزہ رات کا قیام قیام سے مراد نوافل ہیں کوئی گھر میں پڑھ لے کوئی مسجد میں پڑھ لے نوافل نفل عبادات گھر میں ہی ابزل ہوتی ہیں میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے تحجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے سوائے اعتقاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آکے ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال امتن وصطہ ایسے عیسائیوں کی طرح تر کے دنیا بھی نہ کرو یہودیوں کی طرح دنیا کے پیشے نہ پڑ جاؤ ہر اس کے حلال بھی کماؤ اپنے بچوں کو بھی دیکھو اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیا بھی ہیں اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو بات کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی ساری ساری رات جاگنا فلان بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نید آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بند ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھلیا اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے ایک فلان بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اس میں جلن پیدا ہو جائے اور نید رڑ جائے یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں فلان بزرگ تھے انہوں نے تیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے فلان بزرگ تھے وہ تیس سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں ستر دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مجھے تو تیس سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا ہوں یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکیں یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات سکت کر دیا ہے نمدین کو اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑ رہے تھے وہ زور سے اثر تک نفل پڑتے رہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا پھر اثر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے وہ انتظار میں بیٹھا رہا پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑتے رہے وہ بچارہ انتظار کرتا رہا پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تحجد تک نفل پڑتے گئے اور وہ بچارہ پیچھے بیٹھا ہوا تو تحجد کے آخر میں ان کی ایک مستعلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آگئی تو یوں چھٹ کر گا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دلی نہیں بھرتا اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے پھر اشراق پڑھے اخیرو بچارہ اٹھی کے واپس آگئے کہا لگدائی نانتا بھیلی کوئی نہیں تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں کب پچھلے تیس سال سے کر رہے ہیں یہ رہبانیت کی شکل ہے یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے وہاں وہاں کیا دین ہے بھئی قبول کرو یہ ایک قسم کا غلوف آیا میں ایک حدیث سناتا ہوں بخارش حریف میں بھی ہے مجھے اب ہر شاہ بھول گئی لیکن وہ ہے نحی الغلوف اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں حدیث ہے آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ تین صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں تو وہ گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں تو وہ تینوں واپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں سویں بھی تو کوئی بات نہیں اور شادی ہے کوئی بات نہیں ہم تو نبی نہیں ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوں گا نہیں ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی بڑے بزرگ ہیں ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بولا لیا کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوگی میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں اسلام اس کی اجازت ہوتا ہے میں روزے بھی رکھتا ہوں میں چھوڑ بھی لیتا ہوں میری بیویاں بھی ہیں میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں تم دین میں غلوف سے بچو اہلے امتوں کو حلاق کر لیا دین میں غلوف دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی ایکسٹریمسٹ ہونا دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو شابان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہائی کشنے یہ بھی غلط ہے ایک طبقہ وہ ہے جو بذر نہیں کیا کش کرتا ہے شب برات کے نام پر وہ بھی غلط ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا کیا کہ رات کھوٹ کے کچھ اللہ کو یاد کر لیں اب اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انہا کنا مرسلین یہ لیلت القدر ہے انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا دوسری آیت کو جڑو انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلت مبارک سے مراد لیلت القدر ہے پندرہ شابان نہیں لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں لہذا ہم سب کا عدب احترام کرتے ہیں لیکن رائے کا اختلاف وہیں بڑے علماء میں ہی ہے تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں تو ان سے یہ صاحب ہو گیا کہ انہوں نے اس کو پندرہ شابان بنا دیا یہ پندرہ شابان کی تیرات نہیں ہے یہ لیلت القدر ہے کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں وہ شب قدر ہے اس میں بھی معافی ہوتی ہے اس میں بھی معافی ہوتی ہے لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے اور شابان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے لیکن کسرت حسن لغیری ہی اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی کنجائش پیدا کرتا ہے تو جو بچہ رولہ رکھنا چاہے ضرور رکھے جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کے صبح سبق میں سویا پڑا ہو تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں تو تمہارے خوراٹوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو تو اعتدال بچو ہر چیز میں اعتدال اور کسی سے گلہ ہے غصہ ہے نرازگی ہے کسی سے بولتے نہیں ہو اب اس سے شابان آ چکا ہے آپ شابان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے تو اس کی تیاری کیا ہے وہ دلوں کو صاف کرو ماں کرو ماں فی مانگو تمہارا قصور نہیں پھر بھی ماں فی مانگ لو دلوں کو صاف کرو اور 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 اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دے گے سارے بچے اس کی نیت کرتے ہو نا اللہ ملک الحمد کما انتا اہلو فسلی علی محمد کما انتا اہلو ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آرہی میرے مولا اپنی قدرت سے اپنے اس ملک کے لیے رزق کا ہدایت کا دروازہ گشادہ فرما یا اللہ جو اس کی دشمنی کرنے والے ان کو بھی ہدایت نصیب فرما اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما جتنے مدارس ہیں جتنی خانکاہیں ہیں جتنے تبلیغی مراکز ہیں جتنے حفظ کے مقاتب ہیں ان سب کی حفاظت فرما علماء اہل حق کی حفاظت فرما علماء اہل حق کی حفاظت فرما یا اللہ صالحین کی حفاظت فرما یا اللہ احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وان ایماننا وان شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتکا من ان نغطال من تحتنا اللہ محفظنا من کل شرد ومن کل بلا وعافنا من کل شرد ومن کل بلا یا اللہ تو پوری امت پہ کرم فرما رحم فرما یا اللہ پوری امت کا کہ خون کی عزت کی جان کی مال کی بچوں کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے دے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے امریکہ والوں کو ہدایت دے دے افریقہ والوں کو ہدایت دے دے یورو والوں کو ہدایت دے دے ایشیا والوں کو ہدایت دے دے آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے جو تجھے نہیں پہچانتے انہیں اپنی پہچان کرا دے ہمیں ان کو ہمیں تو ذریعہ بنا لے ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا اور تیرا تعرف کروانے کا تو ہماری زندگی اس کے لئے قبول فرمالے ان بچوں کو قبول فرمالے انہیں ہدایت کے چراغ بنا ہدایت کے سور المنا ان کو ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیف فرما ان پڑھانے والوں کو اس میں کام کرنے والوں کو دنیا تمام شاخوں میں پڑھنے والے پڑھانے والے خدمت کرنے والے کام کرنے والے ان کی بچوں کی حفاظت فرما ان کی دنیا بھی پھلی فرما ان کی آخرت بھی پھلی فرما اور یا اللہ امت کے جوڑنے کہ مدرسط الحسین حسنین کو ذریعہ بنا دے امت کو جوڑنے کہ مدرسط الحسنہ ان کو ذریعہ بنا دے یا اللہ جو ایمان پہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درج بلند فرما ان کی قبر روشن فرما ہم جو پیشے آ رہے ہیں میں آفیت والی صحت والی سہولت والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ امراض والی موت سے بچا ہسپتالوں والی موت سے بچا اختیال والی موت سے بچا آفیت سلامتی والی ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ ہماری واپسی یا اللہ مقدر فرما یا اللہ جو بیمار ہیں جو بچے بیمار ہیں جو اسادزہ بیمار ہیں یا اللہ میں بھی تیرا حقیر فقیر بندہ بیماری میں چل رہا ہوں ہم سب کو صحت شفا کامل نصیب فرما صحت شفا کامل نصیب فرما یا اللہ صحت شفا کامل نصیب فرما یہ جو نکاہ ہوا ہے ان میں بھی یا اللہ جانبین میں برکت نصیب فرما اور محبت نصیف فرما یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا توفہنا مسلمین والہقنا بالصالحین غیر خضایہ ولا مفتونین انکا علا کل شیئن قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسن ماشاءاللہ یہ پہلا ری ایکشن ہے جس میں ہم نے ساتھ دعا دیئے اور کسی بھی چینل پر ایسے دعا نہیں ہوئی ہوگی اور آج تو ماشاءاللہ اتنا برکت کا دن ہے اور ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنی پیاری دعا ہمارے ساتھ کروا تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھا جس کے انہوں نے پانچ آپ کو بتائی پانچ کیٹیگریز میں بتائی اس کی جو مین کیٹیگری تھی جو مجھے تھوڑا سمجھنے میں پرابلم ہوئی اور اس کے ساتھ انہوں نے جب غرور کا مطلب ورڈ شروع دیا مجھے یاد آیا کہ پچھلے انہوں نے غرور کا مطلب اللہ پاک نے غرور کا کیوں بولا اس نے وہ اس لئے بولا جہاں تک میرے انفرمیشن ہے انہوں نے اس لئے بولا کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ کچھ ایسے ہوتے تھے بادشاٹ آئے ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ چادروں کو تھوڑا سا لمبا چھوڑتا تھا ان کا یہ غرور کا اینگل ہوتا تھا وہ آپ کو پریزنٹ کرتے تھے کہ ہم کچھ ہم ہم بلکل ہم عام عوام ہوتی ہے اس سے ہم توڑا ہم توڑا اس چیز میں ہم فرمایا کہ یہ غرور کی سنس میں جو تھوڑا سا لمبا چھوڑیں گے وہ ان کی معافی نہیں ہوتی ان کی غرور اللہ پاک کو بلکل پسند نہیں ہے اور باقی چیز تو اللہ کا شکر ہے ہمیں بتا ہے کہ شرک وغیرہ اور یہ چیزیں معافی نہیں ہیں لیکن پھر تب تک جب تک سچے دل سے توبہ نہ ہو توبہ نہ کی جائے اور جب سچے دل سے توبہ ہو جائے اس کا مطلب ہے ہم دوبارہ نہیں کریں گے اللہ پاک ہر ایک کو اس توبہ کی تفیق عطا کرے اور دوسرا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا یہ چیز کا کہ پہلے کی لوگ ہوتے تھے وہ ایکسٹریم لیول پر نکی ہوگا ہم یہ نکی کر لیں اب بہت سے لوگ بات ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت مشکل بنا دیا میں کسی کا نام نہیں دوں گی میں کسی کو ڈسکس نہیں کروں گی لیکن ہمارا اسلام اتنا مشکل نہیں ہو مشکل نہیں ہونی اللہ پاک نے کہا ایک توبہ پہ میں تمہیں معاف کر دوں کہتے ہیں اتنے گناہ کر لو یہ مطلب ہے ہم گناہ کرتے رہے اور ہم کے ایک وقت پہ ہم توبہ کر لیں گے اللہ پاک کہتے ہیں جتنے مرضی گناہ کرو لیکن تمہاری توبہ میں کر دوں اور اگر آپ سچے دل سے توبہ مانگو اور اگر خود اپنے آپ کو سیکھ پہ لے آؤ تو بہتر ہے تو موت کے بعد پھر قانون میرا شروع ہو جائے گا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اتنا مشکل نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو رات کو میری عبادت کرو جب وقت ملے میری عبادت کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے یار روائے میں تو ساری رات عبادت کرتا رہوں سوہ چھٹی مار لی گنیس ہے سوہ چھٹی نا فجر کی نماز پڑھی اور وہ ساری رات عبادت کر لی اب فجر تو چھوڑو اس رات میں بیسی کے لیے آپ زیادہ زیادہ عبادت کریں اور ہو سکے تو آپ روزہ بھی رکھیں اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اس رات میں یہ کہا جاتا ہے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے پوائنکٹ کلیر کیا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں ہمارے نامہ مال ہمارے پوائنکٹ کس پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس رات میں ماں کی طلافی ہوتی ہے اور مطلب جتنا مطلب آپ بھی کسی سے ناراض ہیں یا کچھ ہے مسئلہ تو اس کو ختم کریں مسلمان دو دن تین دن کسی سے بھول نہیں رہنا چاہئے اس کو کافی کہا گیا تو اس میں یہی بہتر ہے کہ آپ اسلام کو بہتر بنائیں آپ اسلام کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ آنے والے لوگ ہیں اچھا یہ اتنا مشکل ہے ہمیں یہ یہ سب کچھ کرنا پڑے گا یہ تو ہڑا کام خراب ہے تو ہمارا اسلام اس طرح نہیں ہے بلکل کی وہ ایک معافی پہ ہی اللہ پاک ہمارے ساتھ دوبارہ کیوں کہتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار جاتا اللہ پاک ماشا لام سے آپ نے یہ دیکھا ہے اتنی اچھی ہمیں ہمیں تو یہ بیان بول چلے گا سب سچی بات کی انہوں نے اینڈ پہ بہت حصورت دعا کرنا تو اللہ ترے اس پاک یاد رکھیے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ریاکشن ہمارا کیسا لگا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیپ کریں کیا کہ اچھی اچھی باتیں اچھی دعا میں سب شامل ہو سکیں بلکل ایسی اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ